ایک بچی جو پڑی لکھی ہے بہت زیادہ اور اس کو آپ بالکل ایک اجڑ بندے کے ساتھ بیعہ دیتے ہیں جبکہ آپ کے پاس دوسرے آپشن موجود ہوں البتہ اگر وہ راضی ہے اور دینی تعلیم دونوں طرف موجود ہے دنیاوی طور پر کوئی سٹیٹس اس کا کام ہے لیکن باقی معاملات وہ صحیح لے کے چل رہے تو پھر تو نہیں ریجیکٹ کرنا چاہیے یہ ریشتوں میں نٹی گریٹیز تو تلاش کی جاتی ہے کبھی بھی پرفیکشن نہیں آپ کو مل سکتی اور عموماً جو لوگ یہ اس طرح کی ذریر ارکتے ہیں کرتے ہیں نا ایک تو ان کی شادیاں لیٹ ہو جاتی ہیں بچیوں کی بھی بچوں کی بھی اور جب اینڈ پہ جا کے وہ کرتے بھی ہیں نا وہ بھی پھر وہ سیانہ کان لئے ایک صاحب ہونا داؤں دا ہے نہیں وہ پھر جا کے جو کچھ کرتے ہیں نا وہ اینڈ پہ پھر عجیبی ریزلڈ نکلتا ہے کچھ اور ہی وہ سب سے برا ورس طریق نشتہ ہی جا کے وہ کار رہے ہوتے ہیں پھر ظاہر ہے عمر گزر چکی ہوتی ہے باقی وہ مسلم شریف میں حدیث ہے نا کہ عورت کی وجہ سے عورت سے چار وجہ کے ساتھ شادی کی جاتی ہے اس کے حسن و جمال کی وجہ سے اس کے حسب و نصب کی وجہ سے اور اس کے مال کی وجہ سے اور اس کی دینداری کی وجہ سے پھر آپ نے فرمایا اللہ کے بندوں دینداری دیکھو تو لوگ تو دینداری نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تعلیم کف والے معاملے میں آتی ہے ظاہر ہے کہ یہ پوری زنگی آپ نے گزارنی ہے نا میں تو اس سے بھی ایک آگے سٹیپ میں جاتا ہوں کہ خاندان کا بھی اتبار کرنا چاہیے کیونکہ نبیل اسلام نے فرمایا اپنے کف میں شادی کرو یہ پریفریبل ہے یعنی ایک عورت ہے وہ شہر کی رہنے والی ہے آپ پکڑ کے اسے ایک دور دراز گاؤں میں پھینک دیتے ہیں تو اس کی تو بچاری کی آتی نہیں ان سے ملتی جلتی ہوں گی تو آپ پس میں لڑائی ہوتی رہیں گی تو یہ ارکتے میں نہیں کرنی چاہیے اور اس طرح سے ایک عورت آپ ایسی جگہ سے بیا کے لائے ہیں کہ جہاں پہ گھر میں انہوں نے نوکر رکھے ہوئے ہیں صفائی کرنے کے لیے اور کھانا پکانے کے لیے کھانسامہ رکھے ہوئے ہیں اور ائر کرنیشن ہیں ان کے کمرے اور آپ ان کو لاکے در نانو نفقہ پورا کر رہے ہیں کسی جونپڑے میں لاکے تو غلط ہے ایسا اسلام میں تو اس طرح کے رشتوں کو پریفر نہیں کیا گیا اس سے بلکہ روکا گیا اور یہ رشتے پھر نبتے کوئی نہیں ہیں